نمسکار ساتھیو میں بجرنگ آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آئی ٹی ایکسپرٹ میں ہم دوستو آج بات کریں گے انجینئر ڈروئنگ کے بارے ہم نے چار پانچ کلاسے لگائی ہے پچھلی ککشائیں تو ان میں جتنے بھی میتو پون پرسن بنتے ہیں ان کے بارے میں چرچہ کرنے والے ہیں جو کی بار بار پرتے ہوگی تو پرکشت تھا ویکلی ورسلی وارسلی پرکشت میں پوچھا جاتا ہے ہمارے ساتھ جڑے رہنے ہوں ایسے ہی مجھے دار ویڈیو دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل آئی ٹی ایکسپرٹ چلیے دوستو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آس کی ویڈیو جس میں ہمارا پہلا کیوسن ہے ٹی سکوئر بنانے میں نیمن میں سے کون سی لکڑی کا اپیوگ نہیں کیا جاتا تو جس میں سے آپ کا پہلا اپسن ہے کیل کی لکڑی دوسرا اپسن ہے ساگوان کی لکڑی تیسرا اپسن ہے آگ کی لکڑی اور اس کے علاوہ آپ کا چوتھا اور لاسٹ اپسن ہے جیتون کی لکڑی تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ٹی سکوئر بنانے میں کیل آگ تثہ جیتون کی لکڑی کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو آپ کا اس میں صحیح انسور ہے انسور بی ساگوان کی لکڑی کا اپیوگ ٹی سکوئر بنانے میں نہیں کیا جاتا کیسا نمبر دو دروائنگ بوڑ کے کس بھاگ کے ساتھ ٹی سکوئر کے ہیڈ کو سیوزن کیا جاتا ہے جو دروائنگ بوڑ ہے اس کے ساتھ جو ٹی سکوئر جوڑے جاتا ہے تو اس کا ہیڈ کہاں رکھا جاتا ہے A. ڈروائنگ بوڑ کے سٹرپ بھاگ پر B. ڈروائنگ بوڑ کے بیٹن کے ساتھ C. ہمارا انسور ہے ڈروائنگ بوڑ کے ایبونی کے ساتھ اور ڈی ہے نون آب دیز میں نے آپ کو پتایا تھا ڈروائنگ بورڈ میں ایک سائٹ کالے رنگ کی پٹی ہوتی ہے جو ایبونیٹ کی بنی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ٹی سکوائر کو جوڑے جاتا ہے تو اپنا آئین شروع ہو گیا ایبونی کیوسن نمبر نیکسٹ سمانے کسی بھی کون کو ماپنے کے لیے نیمن میں سے کس اپکرن کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو دوستو کسی بھی کون کو ماپنے کے لیے ہمارے پاس جو اپسن ہے اس میں ہے اے مینی ڈراؤپٹر مینی بی ہے ٹی سکوائر سی اپنا آپسن ہے پروٹیکٹر جسے ہم چاندہ بولتے ہیں تثہ ڈ اپنا آپسن ہے سکیل تو پروٹیکٹر تثہ چاندے کے دوارہ ہم کون ماپنے کے لیے یا کون بنانے کے لیے اپیوگ میں لیتے ہیں تو ہمارے انشور ہے سی پروٹیکٹر اگلا کیسون گرمی کے پرباو سے سیٹس رکوائر کی بھوزائیں ٹیڑی میڈی ہو جاتی ہے جس کے کارن نیمن میں سے کس ماپ میں پرباو پڑے گا تو دوستو سیٹس کر پلاسٹیک کا بڑا ہوتا ہے تو گرمیوں کے اندر یہ سکوڑتے مطلب پھیل جاتے ہیں تو اے لمبائی میں بی کونوں میں سی ہے اے اور بی دونوں میں تثہ ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں تو دوستو سیٹس کر پھر کوئی جیزہ تر کون بنانے کے لیے کہہ جاتا ہے اور گرمی کے پرباو کے گانے ان کے بجائیں خراب ہو جاتی ہے تو کونوں کے ماپن میں ٹروٹی آئے گی تو اپنا آپسن بھی کون اس کے بعد اگلا کیسون ہے آئی ایس آئی کے انوصار ٹی سکوائر کی مانک سائز کیا ہے ٹی سکوائر کی مانک سائز پندرہ سو ایم ایم بی ہے ہجار ایم ایم سی ہے سات سو ایم ایم تثہ اپنا لاشٹ آپسن دی ہے پانچ سو ایم ایم ٹی سکوائر کو انگریجی بان ملا کے ٹی ایک سرچے بانیت کرتے ہیں وہ ٹی ٹو جو کی سات سو ایم ایم ہے وہ ہماری مانک سائز ہے تو اس کا ایم سور ٹی سات سو ایم ایم اگلا کیسون نیمن میں سے کون سا اپکان لنبائی میں اپنے کے لیے اپیوگ میں لیا جاتا ہے جس اپکان کا اپیوگ لنبائی میں اپنے کیا جاتا ہے وہ اپنا صحیح ایم سور ہوگا ایک کمپاس کمپاس کا اپیوگ دو سو بھرت بنانے کے لیے کیا جاتا ہے بی چاندہ چاندے کا اپیوگ کون بنانے کے لیے کیا جاتا ہے سی سکیل یا ماپنی جس کا اپیوگ لنبائی ماپنے کے لیے کیا جاتا ہے تو تھا ڈی فرنچ کراؤ جس کی اپیوگ وقت کر ریکھا بنانے کے لیے کیا جاتا ہے تو ہمارا انسور ہوگیا سکیل سی ماپنی جس کا اپیوگ لنبائی ماپنے کے لیے کیا جاتا ہے نیکسٹ کیوشن کمپاس کی کس ٹانگ میں پینسل کی لیڈ لگانے کا بیوستہ کی گئی ہے تو کمپاس کی دو ٹانگیں ہیں ایک فکس تثہ دوسری سمائیوزنی ہے اے ستیر والی میں بی سمائیوزنی والی ٹانگ میں سی دائن لگ میں تثہ ڈی بائیں میں اپنے کو دائیں تثہ بائیں کا یہاں پہ کوئی مطلب نہیں ہے اپنے کو ستیر تثہ سمائیوزنی نہیں رکھنی ہے نوک وارے ستیر ہوتی ہے جس میں پینسل ڈاتے ہیں وہ ہوتی ہے سمائیوزنی ہے ٹانگ تو پینسل جو لگاتے ہیں وہ کمپاس کی سمائیوزنی ہے ٹانگ ہوتی ہے کیوں سے نمبر نیکسٹ انجنیر ڈرائنگ میں اپیوگ میں لیج جانے والی ڈرائنگ سیٹ کی ماب پانچ سو چران میں گونا آٹسو اکتاریس ایم کس کی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا ڈرائنگ بورڈ ڈرائنگ سیٹ کو کیا جاتا ہے جس کی ا کی سائز ہوتی ہے آٹسو اکتاریس گونا گیارہ سو نوازی ایم بی ای ون ہوتی ہے پانچ سو چران میں گونا آٹسو اکتاریس ایم سی ہوتی ہے چار سو بیس گونا پانچ سو چران میں ایم ایم تو ہمارا انسور ہو گیا ڈرائنگ سیٹ کی ای ون سائز ڈرائنگ بورڈ ڈی جیرو کی ماب کیا ہوتی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں اے پاندرہ سو گونا ہزار گونا پچیس ایم اوپسن بی ہزار گونا سات سو گونا پچیس ایم اوپسن سی سات سو گونا پانچ سو گونا پچیس ایم اوپسن ڈ پانچ سو گونا تین سو پچاس گونا پندرہ ایم اوپسن ڈرائنگ بورڈ ڈی جیرو کی ماب ہوتی ہے ایم سور اپنا ہو گیا اے پاندرہ سو گونا ہزار گونا پچیس ایم ایم ڈرائنگ بورڈ ڈی ون کی ماب ہوتی ہے ہم نے ڈی جیرو کی پڑھی ہے اب ہمارے پاس اوپسن وی ہے اے اوپسن پاندرہ سو گونا ہزار گونا پچیس ایم بی ہمارے پاس اوپسن ہے ہزار گونا سات سو گونا پچیس ایم سی ہمارے پاس اوپسن ہے سات سو گونا پاندرہ سو گونا پندرہ ایم تتہا ڈی ہمارا اوپسن ہے جس میں پاندرہ سو گونا تین سو پچیس ایم پندرہ ایم ڈرائنگ بورڈ کو انگری جیوان ہمارے دیکھ سرش مانیت کیا جاتا ہے ڈی ون کی ماب ہوتی ہے ہزار گونا سات سو گونا پچیس ایم تو ہمارا انسور ہو گیا بی اوپسن نمبر نیکسٹ ٹرائنگ بورڈ ڈی ٹو کی ماب ہوتی ہے یہ سبھی کیسن دوستو پرتیوگیت پرکشت تھا آئی ٹی پرکشت میں ہونے والی پرکشت میں کے اندر پوچھے گئے ہیں ٹرائنگ بورڈ ڈی ٹو کی ماب ہوتی ہے ا اوپسن پندرہ سو گونا ہزار گونا پچیس ایم بی اوپسن ہزار گونا سات سو گونا پچیس ایم سی اوپسن سات سو گونا پانچو گونا پندرہ ایم چیتھا ڈی اوپسن ہے پانچو گونا تین سو پچاس گونا پندرہ ایم تمہارا ڈی ٹو کی ماب ہو گئی سات سو گونا پانچو گونا پندرہ ایم تو ہمارا اینسور چھے ہو گیا صحیح یہاں پی نیکسٹ کسن ڈروائنگ بورڈ ڈی ٹری کی ماپ ہوتی ہے اے اوپسن پندرہ سو گونا ہزار گونا پچیس ایم پی اوپسن ہزار گونا سات سو گونا پچیس ایم سی اوپسن سات سو گونا پانچ سو گونا پچیس ایم پندرہ ایم اور ہمارا ڈ اوپسن ہے پانچ سو گونا تین سو پچاس گونا پندرہ ایم ڈروائنگ بورڈ کی سب سے چھوٹی ماپ ڈی ٹری جو کی ہوتی ہے پانچ سو گونا تین سو پچاس گونا پندرہ ایم ہمارا ڈ ہو گیا کریکٹ آنسور ڈی ٹری ڈی ٹری نمبر نیکسٹ ڈروائنگ شیٹ کی مانک ماپ کیا ہوتی ہے ڈروائنگ شیٹ کی مانک ماپ اے ٹو ہے اے اوپسن ہو گیا 590 گونا 844 ایم ڈی ہمارا اوپسن ہے 420 گونا 533 ایم ڈی ہمارا اوپسن ہے 240 گونا 140 ایم ڈی ہمارا اوپسن ہے 841 گونا 119 ایم تو ہمارا ڈروائنگ شیٹ کی ماننکم آپ اے ٹو برابر ہوتی ہے چار سو بیس گنا پانسو چران میں ہمیں اگلا کیسن ٹی سکوائر شیڈ سکوائر سکیل وے پروٹیکٹر ان سبھی کا کاریہ کیسے اپکران دوارا کیا جاتا ہے ہمارے پاس جو اپشن ہے وہ ہے اپشن اے ڈروائنگ بورڈ اپشن بی دراپٹنگ تیمپلیٹ اپشن سی مینی دراپٹر تتھا اپشن ڈی کمپاس تی سکوائر شیڈ سکوائر سکیل تتھا پروٹیکٹر ان سبھی کا کاریہ مینی دراپٹر کے دوارا کر سکتے ہیں جیسے چاندہ بھی ہوتا ہے تی سکوائر بھی ہوتا ہے کون بھی منا سکتے ہو اور لمبائی بھی ماب سکتے ہیں اگلا کیسن ٹائٹل بوکس ڈرائنگ شیٹ پر کہاں بنایا جاتا ہے تو میں نے آپ کو جب ڈرائنگ شیٹ جو ہماری کلاس اس میں بتایا تھا ٹائٹل بوکس کے بارے میں تو ہمارا اپسن اے ہے اوپر کی طرف دائیں اور اپسن بی ہے نیچے کی طرف دائیں اور اپسن سی ہے اوپر کی طرف بائیں اور ڈی اپسن ہے نیچے کی طرف بائیں اور اب آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام میں آپ کو ڈرائنگ شیٹ دکھا دیتا ہوں ڈرائنگ شیٹ میں آپ دیکھنا نا ڈرائنگ شیٹ جو ٹائٹل بوکس جو کونر پر بنایا تو وہ بنایا ہے نیچے کی طرف دائیں اور تو ہمارا یہاں پہ ہمارا کریکٹ آنسور ہو جائے گا ٹائٹل بوکس ڈرائنگ شیٹ پر نیچے کی طرف دائیں اور بنایا جاتا ہے یہ بھی کیسن کئی بار پوچھ لیا گیا ہے اگلا کیسن ایک سیٹ سکوائر جن میں کون کی مان پینتاریس ڈگری پینتاریس ڈگری اور نبی ڈگری ہے کی لمبائی کتنی ہوتی ہے جو کہ میں نے آپ کو سیٹ سکوائر کی کلاس میں بتایا تھا ا اوپسن بی سینٹی میٹر بی پچیس سینٹی میٹر سی تیس سینٹی میٹر ا اوڈ ڈ پندرہ سینٹی میٹر تو اس شیٹ سکوائر کی جو لمبائی ہے کتنی ہوتی ہے دوستو 20 سینٹی میٹر آپ کو بتائی تھی تو اس کا صحیح آنسر ہو گیا اوپسن ا پنتارہ پنتارہondegری تاہن こچھ ہے گلہ کیسن تی سکوائر کو انگریجی بھانوالایا کون سے اکثر سے برنیت کیا جاتا ہے اوپسن presentation ا اکثر اپسن بی ڈ اکسر اپسن سی ڈ اکسر تتھا اپسن ڈ ایس اکسر اے کو ڈرائنگ شیٹ کے دور پردشت کرتے ہیں ڈ اکسر کو ڈرائنگ بورڈ کی سائز اور تتھا ٹ اکسر کو ٹ سکوائر سے ورنیت کیا جاتا ہے تو اپسن سی ڈ اکسر انجینئر ڈرائنگ میں اپیوگی ڈرائنگ شیٹ کو انگریز جی ورن مالا کے کون سی اکسر سے ورنیت کیا جاتا ہے پیشل ایک پرسن میں بھی ہم نے پڑھا تھا اے اکسر کو ڈرائنگ شیٹ کے سائز سے ورنیت کیا جاتا ہے یا ڈرائنگ شیٹ کے سائز کو اے اکسر سے ورنیت کیا جاتا ہے ڈ اکسر ڈرائنگ بورڈ ٹ اکسر ٹ سکوائر تتھا ڈ ایس جیسے سکیل بھی کہہ سکتے ہیں اپسن اے ہوگا اس کا سائی اکسر انجینئر ڈرائنگ میں اپیوگی ڈرائنگ بورڈ کو انگریز جی ورن مالا کے کون سی اکسر سے ورنیت کیا جاتا ہے یہ کیسے دوستو پوچھے جاتے ہیں جو پیپر ہوتا ہے ٹیکنیکل کا اس میں بھی کئی بار پوچھ لی جاتے ہیں تو ڈرائنگ بورڈ ہے اس کو انگریز جی ورن مالا کے کپٹل اکسر ڈ سے ورنیت کیا جاتا ہے جن کی سائز ڈ 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 ہوتی ہے تو ہمارا صحیح آنشر ہو گیا ڈ اکسر اگلہ کیوشن انجینئر ڈرائنگ میں اپیوگی پینسل میں سب سے نرم پینسل کونسی ہوتی ہے آپسنے نائنی اچ پینسل اپسن بی ایچ پینسل اپسن سی ایچ بی پینسل اپسن ڈی سیون بی پینسل تو ہمارا سب سے نرم پینسل کون چی ہے سیون بی بی گارت ہوتا ہے بلیکنیس اچ کا مطلب ہوتا ہے ہارڈنیس اور ایچ بی کا مطلب ہوتا ہے ہارڈنیس بلیکنیس اگلا کیسان انجینئر ڈرائنگ میں اپیوگی پینسل میں سب سے کٹھور پینسل کون چی ہوتی ہے ہم نے بتایا تھا ایچ کا مطلب ہارڈنیس اور بی کا مطلب بلیکنیس جس سنکھا کے ساتھ جتنا زیادہ اپسن میں جتنا زیادہ ایچ کے ساتھ انکھ جڑا ہوگا وہ ہے سب سے زیادہ انکھ وارے سب سے ہارڈ ہوگی تسا بی سب سے زیادہ ہوگا وہ سب سے نرم ہوگی تو ہمارا یہاں پہ جو اپسن ہے نائن ایچ ایچ گریڈ کی پینسل ایچ بی گریڈ کی پینسل سیون بی تو سب سے کٹھور ہے نائن ایچ گریڈ کی پینسل اگلا کیسان انجینئر ڈرائنگ میں اپیوگی پینسل جتنی زیادہ کٹھور ہوتی ہے لکھنے میں اتنی زیادہ بلینگ مطلب ہوتی ہے خالستان ہوتی ہے تو اے گہری بی ہلکی سی اپیوپ دونوں تتھا ڈی ہمارا اپسن ہے ان میں سے کوئی نہیں میں نے آپ کو پتہ تھا جس پینسل کی گریڈ جتنی زیادہ ہائی ہوگی وہ اتنی ہی زیادہ لکھنے میں ہلکی ہوتی ہے تو تھا اس کی گریڈ جتنی زیادہ کم ہوگی وہ اتنی زیادہ لکھنے میں گہری ہوتی ہے ڈرائنگ بورڈ پر ٹی سکوئر کی سائکتہ سے کون کونسی رکھائیں کھینچی جا سکتی ہے ٹی سکوئر کا کیوں ہم نیزی جو کام میں لیتے ہیں اس کا سبھی پرکار کی رکھائیں کھینچ سکتے ہیں باقی ڈرائنگ بورڈ کے ٹی سکوئر رکھائیں کیا جاتا ہے وہ ہے ڈرائنگ بورڈ کے ایبونی باگ پر فکس ہو جاتا ہے جس کے کانسی کے ساتھ میں جیادہ رکھائیں نہیں کیا سکتے ہمارا اوپسن ہے اردوہ در رکھائیں بی ہے تیرچھی رکھائیں چھتیز رکھائیں تتھا ڈ اپیوک تسابی جب اسے ڈرائنگ بورڈ کے ساتھ اپیوک نئے کیا جاتا ہے تب ہم سبھی پرکار کی رکھائیں کھینچ سکتے ہیں بلکہ جب ڈرائنگ بورڈ کے ساتھ ان سے ایک چھتیز رکھائیں ہی بنا سکتے ہیں اگلا کیسون سیٹ سکوئر میں ایک کون نمبر ڈگری کا ہے دوسرا کون تیس ڈگری کا ہے تو تیسرے کون کا مان کیا ہوگا تو دوست میں نے بتایا تھا ایک سیٹ سکوئر کیا کرتی تیربوزاکار ہوتی ہے تیربوزاکار ہونے کے کارن تیربوز کے تینوں کون کا یوگ ایک ساسٹی ڈگری ہوتا ہے یہاں پہ اپنے پاس دو کون دیئے ہیں ایک کون نبی کا دوسرا یا تیس کا دونہ کا یوگ ہوگیا ایک سو بیس ڈگری تو ایک سو اسٹی ڈگری میں سے ایک سو بیس ڈگری گھٹا دیں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا سیٹ سکوئر کے تیسرے کون کا مان آ جائے گا جو کہ کتنا آئے گا ساٹھ ڈگری تو ہمارا اپنس ہو گیا بی سہی ساٹھ ڈگری میری ڈریاپٹر کی سیکتہ سے کون کون سی رکھائیں کھنچی جائے سکتی ہے اپنس اے اردوہ در رکھا اپنس بی تیرچی رکھا اپنس سی 36 دیکھا اپنس ڈی اپیوک سبھی تو میری ڈریاپٹر میں ایڈزیسٹ میٹ یا سمائزنی پرکار کا ہوتا ہے جس کے کارنس سے تینوں رکھائیں کھینچ سکتے ہیں اردوہ در تیرچی تتہ 36 دیکھائیں بانانے میں اپیوپ کر سکتے ہیں اگلا کیوسٹ انجینئر ڈروئنگ میں ادھکتر کاریے کے لئے کون سی پینسل کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ کام میں لیتے ہیں ایچ بی پینسل دوستو کچھ سودان ہم نیجی زندگی میں بھی لے سکتے ہیں سب سے زیادہ جو اپیوگ میں لینے والی ایچ بی پینسل ہے جو کیوں یہ ایک مدیم گریڈ کی پینسل ہے اور یہ نہ ہی تو زیادہ لکھنے میں لکی ہوتی نہ ہی زیادہ لکھنے میں گہری ہوتی یہ میڈیم کلر کی پینسل ہے اور نہ ہی زیادہ کٹھوڑ ہوتی نہ ہی زیادہ لکی تو اس لئے مدیم گریڈ کی پینسل کا اپیوگ ہم زیادہ تر انجینئر ڈروئنگ میں کرتے ہیں اگلا کیسن T2 کے ساتھ set2 کا اپیوگ کر کے کونسی رکھائیں نہیں کھنچی جا سکتے ہیں ہم T2 کے ساتھ set2 کا اپیوگ کر کے کھڑی رکھا بھی کھنچ سکتے ہیں ہم دیرچی رکھا بھی کھنچ سکتے ہیں سی اوپسن چھتیج ریکھا یہ بھی ہم بنا سکتے ہیں ڈی اوپسن ہے ورک کر ریکھا تو ہم ورک کر ریکھا بناتے ہیں فرینس کرو تثہ کمپاس کی سائکتہ سے تو یہاں اپنا اوپسن ہو گیا ورک کر ریکھا ہم ٹی سکوئر تثہ چھت سکوئر کا اپیو کر کے نہیں بنا سکتے اگلا کیسے ہم ٹی سکوئر کے بھاگ ہیڈ ایم سٹوک دونوں ایک دوسرے سپرس پر کتنے ڈگری کے کون پر جوڑے ہوتے ہیں ٹی سکوئر کے بھاگ ہیڈ تثہ سٹوک دونوں ایک دوسرے سے 90 ڈگری کے کون پر جوڑے ہوتے ہیں جو کہ حجیبیت تثہ سکرو کے سائکتہ سے جوڑے جاتے ہیں ان کے بیچ میں بننے والا کون 90 ڈگری ہے ایک دوسرے سے سم کون پر جوڑے ہوتے ہیں تو ہمارا صحیح انسور ہو گیا 90 ڈگری یا سم کون پر جوڑے ہوتے ہیں اگلا کیسن پینسل کی لیٹ کس کی بنی ہوتی ہے ہم بچپن سے پڑتے آ رہے ہیں پینسل کی گریڈ گریفہٹ کے دوارہ بنی ہوتی ہے اب بھی یہاں ہم جب اس کے ٹائپ پڑیں ہلکی پینسل مدھیم گریڈ کی پینسل کٹھور پینسل تو یہاں گریفہٹ بہت ہی مولائم داتو ہے تو اس کے ساتھ میں چکنی مٹی کا گریفہٹ کے ساتھ چکنی مٹی کا اپیوگ کر کے ہم پینسل کے تین باغوں میں باڑھتے ہیں تو پینسل کے لیٹ گریفہٹ کی بنی ہوتی ہے نیمن میں اسے کون سے اپکن کا اپیوگ ورط بنانے کے لیے کیا جاتا ہے ورط بنانے کے لیے ہم کمپاس کا اپیوگ کرتے ہیں جسے ہم اپنی مارواری باسہ کے اندر پرکار بولتے ہیں ڈیوائیڈر کا اپیوگ دو بھاگوں میں باٹنے کے لیے فرینس کرو کا اپیوگ ورکر رکھا بنانے کے لیے ٹرے اپٹر کا اپیوگ ڈروئنگ کو آسان بنانے میں کمپاس کا اپیوگ ورط بنانے کے لیے کیا جاتا ہے تو ہمارا اپسن ڈ ہو گیا سہی کمپاس نیمن میں سے کون سا پیمانہ چھوٹی وستو کو بڑا کر کے بنانے میں کیا جاتا ہے پیمانے ہمارے پاس تین ہوتے ہیں سمانے پیمانہ دوسری بات ہے لگوکن پیمانہ اور تیسرا ہے ہمارے پاس لگوکن پیمانہ یا ریڈیوشنگ سکیل بھی کہتے ہیں یہ ہو گیا اپنے پاس ویستارک پیمانہ انلارجنگ سکیل تتھا دی ہو گیا اوپیوک سب ہی تو بڑی مشین کی ڈرائنگ بنانے کے لیے ہمیں لگوکن پیمانہ مطلب بڑی پیمانے کو چھوٹے پیمانے میں بنانے کے لیے کیا جاتا ہے ہمارا بھی کریکٹ آچو ہے اگلا کیسار نیمن میں سے کونسا پیمانہ بڑی مشین کی ڈرائنگ بنانے کے لیے اپیوگ میں لیا جاتا ہے ویستارک پیمانے دوبارہ آ گیا اس میں بھی ہمارا ہینسور ہوگا لگوکن پیمانہ ہم یہاں پہ کیسارک پیمانے پیمانے کی بات مان لیں پر یہاں پہ دوسری بات ہے بھی ہمارے پاس یہی ہے کیسارک پیمانے پوچھ لیا تھا گڑی کے پورجوں کی ڈرائنگ بنانے کے لیے تو گڑی کے پورجیں بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو بڑا کر کے بڑا کر کے بڑا کرنا ہے تو ویستارک پیمانہ ہم اپیوگ میں لیتے ہیں تو بڑی مشین کی ڈرائنگ بنانے کے لیے لوگو گڑ پیمانہ سینٹی میٹر پر آبھر ایک سینٹی میٹر یا ایک میٹر پر آبھر ایک میٹر تو یہاں ہمارے پاس جو اپسن ہیں ان میں سے سب پورن سائز پیمانہ یا پھول سائز پیمانہ ہمارا اپسن ہو گیا اے پھول سائز پیمانہ اس کا سہی آنسور ہے آج ہم نے پڑے ہیں انجنیر ڈرائنگ کے 35 بہت ہی مہتو پر پرسن جو کی بار بار پرکشن میں پوچھے جاتے ہیں اگر میرے ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو آپ لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں تتھا میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور میرے چینل کو دوستو سبسکرائب ضرور کریں